کہ تمہارا اصل سرمایہ خدا کی محبت اور نبی کی محبت تو پھر وہ حاصل کرنی چاہیے نا ایک دم تو حاصل نہیں ہوتی کوئی چیز کرو محنت کرو گے پھر اس کے حاصل نہ حاصل ہونے کا قسمت پر ہے ایسے ایمان کا حاصل نہ حاصل کہاں قسمت پر ہے لیکن وسیلہ تو کرنا پڑتا ہے تو ذکر اذکار سے انسان کا دل کچھ مائل ہوتا ہے جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا نفع نقصان موت کے وقت پتا چلتا ہے اسی آکر کے لوگ سوئے ہیں جب مرتے ان کو ہوش آتی ہیں یہ کیوں کہاں کہ میں تم کو پہلے ہوشیار کرتا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ اس وقت تم کو پریشانی کا سامنا نہ پڑے کہ صد وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا کسی کے لئے موقع کچھ کرتا ہے تحصیل کے لئے پھر اپنے لئے خود ہی کر لیں جو کچھ کرنا ہے سو لا الہ الا اللہ نہ چونے سو اللہ اللہ سو اسفر اللہ سو دلو تینہ تلکسی اس کو پابندی سے پڑھیں تاکہ اس سے آپ کا دل خدا کی طرف لگے گا پھر یہ نیت مضبوط کر لیں کہ صاحب کا زندگی جو گزی گزی جو ابھی آنے والی زندگی ہے وہ خدا کی مرضی والی ہوگی نبی سنسن کی محبت والی ہوگی اپنی مرضی پر نہیں چلنا ہے پھر سے تمہارے معاملے دنیا آخرت کے ٹھیک ہو جانگی اور جو نیت یہ نہیں ہے پڑھتا تو ہے نیت نہیں لکھے نیت چاہیے لکھے کوئی مسئیبت ہے کوئی تھوڑا بہت مسئیبت ہٹا لوں لیکن خدا کا راضی ہونا ناراضی ہونا اہمیت نہیں رکھتا تمہارے رضی کا رسول پاک کی محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ اچھی بات ہے جیسے تو نے ایسا کیا جیسے شیر میں کہتے ہیں تیر زبان سے مسلمان ہے تیرا دل جگر تو مسلمان نہیں ہے تیرے مسلمانی کا فائدہ کیا اسلام تو ہم لے آئے ہیں اور ایمان ہم لوگوں کا اگر مضبوط ہوتا ہے تو آج ہی عذاب ملک میں نہ ہوتا ہے بڑا پریشان ہے امیر پریشان ہے چھوٹا پریشان ہے دولت ہوتے پریشان ہے سوچوں میں پڑھوں کہ کہاں ہا رہا ہے یہی حال ہے کہ خدا کی رحمت آجائے بس تو خدا سے معاملہ بنانے کا طریقہ آگا جنہیں بتاتی ہے احفظ اللہ یحفظک تو اللہ تعالیٰ کی حکموں کی حفاظت کر اس کی طبعہ میں ہو جا خدا تجھے محفوظ رکھے گا اور تمہاری پنجابی زبان میں رب رکھے رہے کون چکے تو رب کے ساتھ تعلق رکھے گا تو رب رکھے گا رب کو ناراض کرے گا تو رب رکھے گا تو پھر ذکر اذکار کو نا چونس میں اضافہ کریں تاکہ دل درہ ٹھیک ہو جائے یہ پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے یہ ثواب ہے یہ پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ پتہ ہوتا ہے نماز کا وقت ہے دل نہیں کرتا ہے سمجھ گئے اس لیے ہم اس چیز کا دور نہیں ہم آتے ہیں بس کہتے تو تصمیح پڑھ لیں یہ تیرے دل کا زنگ اتر گئے خدا رحمت کی تجھے نہ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کسی کی سمجھانے کی ضرورت ہے تیرے سامنے رحمت اور عذاب دونوں تجھے دکھیں گے اندر کی آنکھوں سے تو خود ہی رستہ لے لے گا سو اللہ اللہ پڑھ لاؤ سو اللہ اللہ پڑھ لاؤ سو دروشی سو تین آیتِ الکرسی کلمہ شایر اس کو نہ چھوڑیں اگر اس کا اثر تمہارے دل پر آ گیا تم خود ہی لیلہ مجنوب بن جاؤ اور جب تک دل صحیح نہ ہو سب کو پتا ہوتا ہے یہ حرال ہے حرام ہے موت لیکن نبی کریم فاتح جس کا دل خدا ساخت کر دے اس سے بڑا عذاب نہیں ہے کہ خدا نے اپنی رحمت بند کی ہوئی ہے یہ رحمت کھلے گی خود ہی چھیک ہو جاتے ہیں سب ان کو پتا ہوتا ہے گھڑی گھڑی سنانے سے آدمی میں پھر جگرے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو سو سو کے نیت کرا دیتا ہوں باقی اس پر تابامدی کریں اور ایک نیت رکھنے کہ ہم خدا رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ انس کی ناراضگی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے پھر آج سے آج سے کوئی اگدم نہیں ہوگا اب نیت کرتے ہیں کوئی مکان بنائیں کوئی باغ بنائیں کوئی اگدم تو نہیں بنگا اگر نیت ہے تو آج سے آج سے انٹینٹ کر کے بنے گا ایسے آپ پڑھتے رہیں گے نمازیں نہیں پڑھتے پھر ایک نماز شروع کرنے گے پھر دوسری کرنے گے پھر تیسری کرنے گے پھر چونسی کرنے گے پھر آپ کو غلط تعلقات تھے جس سے خدا رسول ناراض ہوتے ہیں آپ خود ہی وہ غلط ٹیلی فون بند کرنے گے غلط لڑکیوں کا پیچھا چھوڑنے گے غلط باتیں چھوڑنے گے اور پھر کچھ عرص کے بعد آپ کہیں گے کہ پہلے میں نے کام غلط کی اس کی معافی مانگنوں میں نے معافی نہیں مانگی ہے خدا کی ناراضگی آگئی تو اچھا نہیں ہے خود 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 بخود چلیں گے آپ بغیر استاز کے یہ ذکر درود میں خدا نے ایک طاقت رکھی ہے یہ اندر سے انسان میں جیسے کہ انسان بیٹھا ہوتا اس کو محبت سے لے جاتا ہے اس کو مشکت نہیں ہوتی اس کو تکلیش اس کو راحت نصیب ہوتی ان چیزوں کو نہ چھوڑیں آپ بغیر مشکت کے ٹھیک ہو جائیں گے بغیر لاتوں کے بھوتوں کا تک بھی نہیں پہنچوں گے لاتوں کے بھوتی لاتوں سے انہیں لاتیں بھی آپ کو نہیں پڑھیں گی رزق پر بھی مصیبت نہیں آئے گی بیماریوں میں بھی رحمت ہوگی دشمن بھی تم سے دور ہو جائیں گے بہت سے تمہاری فکریں جانسی خدا تم پر رحمت کی نظر کرتا رہے گا وہ مسبب خود ہی بن گا اگر رب راضی ہو جائے تو بہت بڑی تو تم لوگوں کو راضی زیادہ نہ کرو کہ سردار جی راضی ہو جائے تو کمیشنر جی راضی ہو جائے تو فرانہ جی راضی ہو جائے تو بہت سے اللہ رسول راضی ہو گئے تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا تو یہ چیزیں پڑھو گے تو دل خدا سے لگ جائے گا تو میں نیت کرا دیتا ہوں باقی توفیق اللہ دے گا حدیت تو نہ میں اپنے کو دے نہ تم کو دے سکتا ہوں انسان وسیلہ کرتا ہے باقی اللہ پر بیمار ہوتا ہے دوائی کھاتا ہے وسیلہ اللہ پر شفا ہوتی نہیں ہوتی ہے تو ذکر ذکار کرتے ہیں باقی اللہ حدیت نہ دے نہ دے لیکن حدیت دے ہی دیتا ہے اکثر